آتیو آداب آج ہم پڑھیں گے تیسری کتاب اردو زبان کی سبق نمبر تیس راجہ بکرمہ جیت بکرمہ جیت راجپود خاندان کا نہایت گرامی راجہ ہوا ہے اگرچہ اس زمانے کو ساڑھے انیس سو برس کے قریب ہوئے مگر ہندوستان کی عالی قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے اجین حجین جو مالوے کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے اس کا پایت اخت تھا دانشمندی اور انصاف اور شجاعت میں یہ درجہ افضل گنا جاتا تھا اس نے فقیرانہ بھیج بدل کر مدد تک سیر و سیاحت کی اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا پچاس برس کی عمر میں ملک گیری کا ارادہ کیا مالوہ اور گجرات کا خط چند مہینوں میں فتح کر لیا اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ہند کا مہاراجہ بن گیا راجہ بکریمہ جیت کے دربار تو بڑا شان و شوخت کا تھا مگر اس کے اپنی گزدان کا طریقہ ایسا سیدھا سادھا بے تکلف تھا جیسے بڑے پریزگاروں اور درویشوں کا ہوتا ہے وہ ایک بوریے پر سوتا اور پانی کا ایک ڈھیلے کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا اس گیانی اور گنی راجہ کی سبح میں بڑے بڑے مشہور عالم فازل اور شاعر شریک تھے جو اس کی سبح کو نورتن کہلاتے تھے کلید اس جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا وہ بھی اس راجہ کی سبح کا ایک رتن تھا انصاف اور شجاع سے جو شورت راجہ کو حاصل ہوئی علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا راجہ نے اپنے قوم کے دانشمندوں پر فتح حاصل کی اسی لئے اس کا اہد نہایت مبارک سمجھا گیا اور اسی سے سبت شمار ہونے لگا سبت شمار آج تک ہمارے ملک میں اس سبت کا رواج موجود ہے یہی خاتو میں بطروں میں اور بہت سے کاغذوں میں وہ سبت لکھا جاتا ہے اسوی سن سے اس میں ستاون سال کی زیادتی ہے اب تو غور کرو ایک ایسا بڑا راجہ کی اس مختصر سا سامان اپنی زندگی بسر کرتا تھا بے شک انسان کو گزران کرنے کے لئے بہت تھوڑا سامان کافی ہے لیکن عیش و آرام کی حوض ترہ ترہ کے فضول سامان جمع کراتی اور جب کسی چیز کی آدمی کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ چیز ضروری بن جاتی ہے پھر اس میں کچھ مزہ نہیں آتا اس وقت انسان کو دوسری چیزوں کی طلب ہوتی ہے غرض جتنا عیش کا سامان بڑھتا ہے اسی قدر خواہش کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس کے بعد اس کے الفاز مانیے وہ پڑھتے ہیں گرامی، پازز، پایتخت، راجدانی، شجاعت، بہادری، حفظل، بزرگ، ترین، سیاحت، ملکوں کی سیر، مالگیری، بادشاہت، شوقت، شان، روب، فازل، دانہ، عالم، مبارک، برکت والا، رتن، موطی، مختصر، تھوڑا، نامور، مشہور امید ہے ویڈیو پسند آئی الفاز مانی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب انتو سیکھ سکیں شکریہ